بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایکسٹرا کرسپی ایکسٹرا کرنچی ریسپی بہت ہی مزی کہ یہ سنیکس بنتے ہیں اور آج کی ریسپی میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی بچی ہوئی بریڈ کی جو سائرز ہیں ان کے ساتھ آپ کس طریقے سے اس ریسپی کو آسانی سے وہ بھی صرف اور صرف دس منٹ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزی کی اور بہت ہی کرنچی اور کرسپی یہ ریسپی ہے اور اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ سنیکس بریڈ کے بناتے ہیں تو وہ تیل جذب کر لیتے ہیں بغیر تیل کے جذب کی یہ ریسپی آچھا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو بتاؤں گی تو یہ میرے پاس تھی بریڈ اور اس کی جو سائرز بچ گئی تھی میرے پاس ان کے ہی ساتھ آج لیفٹ آور بریڈ کے ساتھ آپ کو ریسپی بنانا بتاؤں گی اچھا یہ میں بنا رہی ہوں میرے پاس جو سینڈوچ کے جو بریڈ ہے نا ان کی سائٹ ہیں وہ ذرا ہیوی ہوتی ہیں ہیلڈی ہوتی ہیں ٹوٹتی نہیں ہے تو آپ کے پاس سیمپل بریڈ ہے جو سائٹ اس کی نرم ہوتی ہے تو اس کو آپ کریے گا پہلے آپ اس کو روشٹ کر لیجئے گا تبے پہ تھوڑی سی کڑک ہو جائے تو پھر یہ آپ ریسپی ٹرائے کریے گا تو میں نے جو بریڈ کے جو پہلا پیس اور جو آخری پیس ہوتا ہے اس کے میں نے بریڈ کرم بنا لیا ہے سیمپل میں نے جوسر جک میں ڈالا اور اس کو گرائنڈ کیا اور یہ میرے پاس بریڈ کرم بن گئے اور جی میں کوٹنگ کے لیے لے رہی ہوں پورے ایک کپ بیسن بیسن اچھی کوالیٹی کا لیجئے گا کڑوام نہیں ہونا چاہیے بغیر کیڑوں کے آپ نے بیسن استعمال کرنا ہے اور جی یہ ہے میرے پاس آدھا چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ جس میں ہم نے کٹی ہوئی لال میں شامل کر دی ہے تھوڑی سی ہم اس میں حلدی شامل کر رہے ہیں اور سوجی سوجی ایک چاہے کا چمر بھر کر ڈالیے گا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کو کرسپی بھی بنائے گی ہمارے بریڈ کو اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو چھٹکی اس میں سمپل میں نے صفیح زیرہ ڈال دیا ہے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے جائیں اور اس کو ہم نے ایک بیٹر تیار کر لینا ہے ایک سے دم پانی مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا نہ ہی بہت زیادہ پتلا چاہیے ہمیں اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا لیکویڈ چاہیے اور اس طریقے سے آپ نے تقریباً تین سے پانچ منٹ اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ پھٹکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں اور جو ہے ہمارا بیٹر وہ فلفی ہو جائے تو ایک ایک سائٹ کو بریڈ سائٹ کو آپ نے اس طریقے سے کوٹ کرنا ہے بیسن کے اندر اچھے طریقے سے چاروں طرف سے آپ نے کوٹنگ کرنی ہے کہ کوٹنگ کہیں سے رہنا جائے پھر اب ہم نے اس کو لپیٹ لینا ہے بریڈ کرم میں اور یہ سٹیپ بھی آپ نے کمپلیٹلی کرنا ہے دھیان سے کہ کہیں سے بھی ہماری جو کوٹنگ ہے وہ رہنا جائے مکمل طور پر آپ نے اس کو ڈپ کر لینا ہے بریڈ کرم میں اور اسی طریقے سے آپ چار یا پانچ جو بریڈ کے پیس ہیں ان کو بنا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ فرائے کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو تیل اچھے سے گرم ہونا چاہیے گرم تیل ہو جائے تو چولے کی جو فلیم ہے آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو پر کر دینا ہے تاکہ ایک سے دم بریڈ جب ہم ڈالیں تو وہ کالے نہیں پر جائیں ان کا کلر نہیں چینج ہو تو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا زیادہ سے زیادہ ایک منٹ لگے گا تو اس طریقے سے سائٹ کو چینج کرتے کرتے آپ نے بریڈ کو چاروں طرف سے ڈارک گولڈن کلر دے دینا ہے تو ہماری بہت ہی زبردست یہ آپ ان کو بریڈ فرنچ فرائے بھی بول سکتے ہیں بہت ہی ایزی سنیکس ہیں اور بہت ہی آسانی سے اور جلدی بن جانے والے ہیں تو آج کے بعد آپ کی جو بریڈ ہے لیفٹ آور بریڈ وہ کبھی زیادہ نہیں ہوگی تو اس طریقے سے آپ اس کے پکوڑے بھی آپ بول سکتے ہیں اور بریڈ فرنچ فرائے بھی بول سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس ہے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے پوری امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ضرور لائک کریے گا جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اللہ حافظ